چلیں question number 29 جی سر پڑھ لیے کیا فرما رہا ہے دو حصے ہیں آپ کی پوری requirement کے میرے نزدیق تو پرانا سوال ہے ورنہ اس کے میرا خیال ہے 8-9 سے زیادہ بنتے نہیں ہیں projected contribution margin دوزار چودہ کیا خیال ہے دوزار چودہ کا contribution margin مانگا ہے product wise ہی ہے and impact of advertising on profit of the company کل پر سو بات ہوئی تھی impact جب آج ہے تو کسی صاحب نے کہا تھا یہ اثر کو کہتے ہیں اثر یہ اگر اثر نکالنا ہے اثر کیسے نکلے گا current versus revised advertisement کا impact نکالنا ہے کہ سر اگر advertisement کریں گے تو ہم دیکھ لیتے ہیں impact ایسے پتا چلے گا کہ advertisement کرنے سے net benefits کیا ہیں اور net cost کیا ہیں ایسے بھی کیا جا سکتا ہے ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ without advertisement اور with advertisement ایسے بھی کیا جا سکتا ہے اس کے دو طریقے ہیں میں پہلے ایک طریقے سے کروں گا پھر دوسرا طریقہ بھی elaborate کر دوں گا بارال دو تین طریقوں سے اس second part کو کیا جا سکتا ہے تو impact پوچھ رہا ہے impact, effect, change یہ کچھ words ہیں جو کہ آپ کے ہمیشہ کان کھڑے ہونے چاہیے اس کے اوپر کے current versus proposed situation یہاں پر بات کر رہا ہو تو بارال یہ decision making کا part تو as far as the current situation is concerned آپ سر خوشبوئیں بیچتے ہیں ٹھیک ہے جی اور خوشبو لگا کے بیچتے ہیں ٹھیک ہے جی تو 2013 کے آپ کو details دے رہا ہے sale price اور contribution margin ٹھیک ہے جی تو یعنی پچھلے سال کی آپ کو variable costs available per unit ٹھیک اچھا 2013 میں ہی رہتے ہوئے اس نے آپ کو پوری کی پوری sales value بتا دیا ہے اور یہ جو ratio دیا ہے یہ کس چیز کی ہے volume کی ratio یہ value کی ratio نہیں ہے یہاں پہ بھی application آنے لگی ہے جو ابھی کر کے آئے ہیں units کی ratio ہے اور sales revenue total ہے ٹھیک اچھا اب 14 پہ چلتے ہیں 14 میں کہہ رہا ہے کہ جو price اور variable costs ہے نا یہ کتنے کتنے percent increase ہو نہیں ہے 14% 8% من دوسو 2014 2013 میں تمہارے پاس sale price بھی ہے contribution given ہے تو باقی کیا ہے variable cost دونوں میں increment 14% 8% اگر میں ایسی چلتا جاؤں یعنی advertisement نہ کریں however company یہ plan کر رہی ہے کہ وہ aggressive marketing campaign run کریں اور اس کے لیے کتنا خرچہ رکھنا پڑے گا کتنا budget رکھنا پڑے گا ڈھائی ملین کا ڈھائی سو ملین کا ٹھیک ہے جو کہ میں بات کرتا بھی ہوں کہ یہ جو advertisement کا خرچہ ہوتا ہے نا سال کے شروع میں budget کیا جاتا ہے اور یہ fixed ہوتا ہے ہم نے یہ نہیں کہنا ہوتا کہ یار units کم بکے ہیں زیادہ بکے ہیں تو ہم اپنا جو commercials کم کر دیں commercials کم چلائیں کم banners لگائیں نہیں شروع میں budget کرتے ہیں اور وہ پورا aggressively اس کو follow کیا جاتا پورے سال تو it's a fixed cost تو سر advertisement کرنے کی cost یہ ہے لیکن اس کا impact کیا ہوگا یعنی کہ فائدہ کیا ہے کہ سر اگر ہم advertisement کی طرف جاتے ہیں تو پھر sales volume میں پتہ رہا کتنا increase ہے 15 فیصد 12 فیصد اور 10 فیصد versus اگر ہم نہیں کرتے تو ہر ایک normal increase ہوگا volume 5-5-5 فیصد یہ کہ بھئی پہلے دیکھو تو صحیح ابھی کتنے units بیچ کے آیا ہوں اسی صحیح پتہ چلے گا نا کہ revised ڈو possibilities ہیں without advertisement units کتنے بھکیں گے اور with advertisement units کتنے بھکیں گے لیکن جب advertisement کے ساتھ جاؤں گا تو ایک خرچہ بھی جڑا ہوئے اس کے ساتھ advertisement کا ٹھیک ہے so what approach I can follow is that first of all ایک کام یہ کر سکتا ہوں کہ پہلے تو 2013 میں لہتے رہتے ہوئی units نکالوں available ہے اور دونوں کی prices بھی میرے پاس 2013 کی available ہے sales value کی ratio آگئی اس revenue کو توڑوں گا 15.6 million کو ٹوٹ گیا price سے divide کر کے کیا نکال لوں گا units پھر میں کیا کروں گا کہ اگر میں نہیں advertisement کرتا اس کے units نکال لوں contribution per unit تو نکال کے آیا ہوں گا 2014 کے نکالے ہوں گے نا units نکال لوں with 5% increase and I will multiply the same with the respective contributions per unit پھر میں کہوں گا with advertisement اور اس میں میں پھر volume calculate کروں گا with how much increase 15% 12% and 10% اور contribution per unit تو میرے پاس ہوگا وہ change نہیں ہو رہا advertisement کرنے یا نہ کرنے سے وہاں سے میرے پاس contribution نکال لے گا with advertisement لیکن اس کے اس میں خرچہ بھی ہے increment کونسا ہے advertisement ٹھیک ہے اچھا دوسرا طریقہ اس کو کرنے کا کیا ہے کہ آپ without advertisement اور with advertisement کے units نکال لیں اور اس کا فرق لے لیں اور اس کو contribution سے multiply کر دیں that will be incremental contribution and you will compare the same with the incremental cost of advertisement that is 250 million تو یہ دو approaches ہیں میں پہلے ایک سے کر دیتا ہوں پھر میں اس کو demonstrate کر دوں گا کہ دیکھو یہ ایسے بھی کر سکتے دیں ٹھیک ہے so let's solve this question پہلے contribution margin ٹھیک ہے جی contribution margin for 2014 تو سر آئیں calculate کرتے کیا ہے products کے نام ABC ABC جی سر sale price جو اس نے sale prices دیو ہی ہے 10 8000 اور 5000 اس میں صرف 14 14 فیصد کا اضافہ کرتے جائے میں اس کو آگے add the rate of 14 percent کر دیں یہ last year into 1.14 ایسے بھی express کرتے ہیں بتائیں next less variable cost یہ آپ کیا کر سکتے ہیں دیکھو last year sale price less last year contribution ٹھیک ہے وہاں سے variable cost per unit آگے last year کی اس میں increase ہے 8 فیصد کا common غلطی بچا کیا کرتا ہے یہ contribution کو variable cost لے کے جلل resolve کر آگے کیا کرتے ہیں پانچار چار سو next okay next six four G contribution margin کہہ لیں contribution per unit کہہ لیں ایک ہی بات جی six thousand two four six zero اور اس سے ایک نام رکھ دیں A کیونکہ آگے استعمال ہونا نا کیونکہ contributions جب calculate کریں گے دونوں صورتوں میں with اور without advertisement تو اسی contributions سے اس نے multiply یہاں تک یہ simple سا کام چلیں 2014 میں جاتے ہیں اور ہم نے کیا calculate کرنا ہے impact of advertisement کوئی فیصلہ لینے کو تو اس نے نہیں کا impact نکالنے کوئی کہا ہے تو یہاں پہ وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ impact calculate کریں اور دیکھیں کہ advertisement کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے اس lے سکتے ہیں so impact of advertisement 2014 کے لیے ہم calculate کرنے لگے ہیں تو اس کا ایک طریقہ جو میں follow کرنے لگوں وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے let's calculate the net benefits یا کہہ لیں کہ aggregate benefits of going for advertisement let's calculate first of all existing units ٹھیک ہے جی existing units جی A B C total اور what is the ratio self ratio units ki ratio 2 3 اور 5 اب اس کو total total نہیں کرنا ہمیں تو کس کی ratio چاہیے sales value کی تو sir multiply کریں گے اس کو sale prices سے اور sale price price 2013 کی 10 000 800 5000 اور تو sale value کی ratio کتنی ہے multiply کریں B 1000 اس کو B C اور اس کو D is equal to B into C 200 24 000 اور 5000 یہ total کتنا بنتا 69 000 تو sales value ہماری پچھلے سال کے 2013 کی کیا ہے اب sales revenue بی فر کرنے لگے ہیں اس basis پہ ٹھیک ہے 1 کتنا تھا 15 15.6 milion اچھا پندنا پندنا 600 چھے سو million اچھا یعنی 15.6 billion ہو گیا چلو ٹھیک ہے تو روپیس in million کر لے چلو کریں بھائی اچھا یعنی 15600 into 20 over 69 پھر into 24 over 69 پھر 25 over 69 4 5 ok یہ آپ نے پوری value بتائی ہے نہیں million ٹھیک ہے 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 اب کسیم اس میں بالا laborator کرنا ش engage ، امیلیوں نے ہی کام کیا رائما ہے اور انصان داش دنمید ہے اسے فskyتے ہیں انصار شیطے ہیں کہ لیکن میں تحقیل کریں یادی یا واٹ لوگ ما اچھا ہے beiter 거예요 فوجب پر سر seçما خرم ستھ ب کام دیسه لے والیک 1.67 8 2 2 1.1 1.1 ٹکے میرے پاسنے units آ رہے ہیں اب میں ایسی لی کلیت کر سکتا ہوں let's calculate the contribution 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 without a b c تو سر یہاں پہ units کتنے ہوں گے کتنے increase کے ساتھ 5% 0.45 double 2 1.0 0.474 0.474 0.67825 0.67825 into 1.05 0.725 0.625 0.525 0.17725 0.753 0.754 0.754 0.754 بہت سیکھا ہے تیرہ میں ہم نے ویلو پہ اٹریس بیٹ کرکے یہ یونٹس توزار چودہ کے نکال دیا ہے توزار چودہ کا کنٹویٹن معجن یہ چھ ہزارت یہ بیلیوز ہے ستریٹ اے ریگلیٹ لیکن اس کیلکلیٹ ہوں گا؟ یہ ایک کھٹ رہے ہیں جی اس کیلکل پہتے ہیں دوسار جی ایڈو اے بتائیں جی بہت ملیل 2848.8 2848.8 یہ 0.4748 x 6000 2649.35 39 49.39 2918.7 2918.7 79 یہ وقت ہے یہ وقت ہے تو توٹل کونٹرپشی دستان ہو 8416.98 8416.98 یہ دفت ہے ٹھیک ہے اور اگر اس کے مقابلے میں اس کو یہاں گا اس کو یہاں گا اس کے مقابلے میں اس کے مقابلے میں اس کے مقابلے میں یہ دیکھو یہ دیکھو کے مقابلے میں وقت ہے وقت ہے وقت ہے 10 دیکھا اب 12 کیسکتے لیلے گا 0.67825 10 پرسکتے لیلے 1.1 دیکھا 1.24 1.24 1.24 چلی کلکلیٹر 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 1.24 2.23 1.48 3.0 5.0.4 ٹھیک ہے جی تو سر آپ کی اس situation میں total contribution کتنی بنتی ہے 8.993 1.88 لیکن اس case میں less advertisement cost کتنی ہے 250 تو سر net benefit کتنا ہے اس situation میں 8.7 0.88 تو سر impact کیسے نکلے گا چلیں impact of advertisement سر سر اگر advertisement کریں گے تو 8.7 4.3.88 اگر نہیں کرتے 8.4 1.6 0.98 اگر ایسے ہی چلتے جائیں versus advertisement کر لیں so دونوں کے ہم نے benefits دیکھے اور ان کو آپس پہ compare کیا تو impact پتہ چل گیا اور یہاں پہ اگر ایسے میکنگ بھی کروا لیتا اور پوچھتا کہ should we go for advertisement تو کیا جواب دیتے ہیں yes we should go for advertisement because the net benefits of going towards advertisement that is rupees almost 3.27 million higher than not going for advertisement جی یہاں تک کوئی سوال اب دیکھیں اس کو ایک اور بھی طریقہ تھا calculate کرنے کا اور وہ کیا تھا میرا خیال ہے یہ دیکھ کے آپ کو شاید سمجھ آگئی ہوگی جیسے ڈیسین میکنگ میں کیا تھا option والا اگر دیکھا جائے نا یہ میں اچھا یہ تینے پروچز دیکھی تھا ہم نے comparison کرنے کی یہ کسے پروچ سے میں نے کیا ہے option versus option جس option کا جو خرچہ ہے جس option کا جو benefit ہم نے وہاں پہ لیا اس کا ایک اور طریقہ بھی ہو سکتا تھا اس کو fully incremental approach سے کر دیتے اس کی یہ چیز یہاں پہ لیتے ہی نا اس کو کیا لے لیتے ہی یہاں پہ contribution foregone کے طور پہ کہلے ایک میں اسی option کو لے لیتا اور اس کو کیا کہتا کہ advertisement کے impact سے سوال کرتا تو یہ دیکھو یہ contribution حاصل ہو جانا تھا یہ forego ہو جانا تھا تو یہ یہاں پہ less ہو جانا تھا اور fixed cost آ جاتی اس کو express کرنے کا انداز کیا ہے express کرنے کا انداز یہ ہے کہ آپ اس کو کیا calculate کرتے incremental units incremental units کیسے نکلتا ہے یہ دیکھو یہ وہ units ہیں جو کہ آپ کے advertisement کے ساتھ ہیں یہ وہ unit ہے جو advertisement کے ساتھ نہیں ہیں تو advertisement کی وجہ سے incremental units کتنے کتنے calculate ہوئے یہ minus یہ یہ minus یہ یہ minus یہ whatever values were there you could have multiplied it straight away with the contribution تو اس سے کیا آ جانا تھا incremental units into contribution per unit a into b اس کو کہنا تھا آپ نے incremental contribution so this is the incremental کہہ لو اس کو کیا کہہ سکتے ہیں incremental benefit of add and incremental cost of add کیا ہے 250 اور یہ بھی answer کس نے کتنا دینا تھا مجھے دونوں کا فرق کتنا نکالا 326.9 یہ آپ کا نکلانا تھا impact تو یہ بھی technically speaking میں نے کیا کیا ہے add کی طرف جانے کا contribution لے لیا ہے اور اس کا contribution جا فور گون کہوں گا تو وہ اس کو minus ہی کر رہا ہوں گا ان units کو دیکھو چیز وہ ہی ہے کیسے کیسے چیز کا angle change ہوتا ہے وہ چیز present ویسے ویسے کی جا سکتے ہیں یہ میں نے بڑا short کر کے بنایا ہے میں نے concept آپ کو بتا دیا ہے کہ تم کیا کرتے یہ دو units calculate کر لیتے یہ والے units بھی یہ والے units بھی next line item would have been incremental units تینوں products کے اور پھر تم ان کے individual contribution سے multiply کرتے تو تمہارے پاس یہ آ جاتا ہر product کا incremental contribution تم total کر لیتے and you could have compared the same with the cost of the add that is 250 million ٹھیک ہے جی any question any question جب آپ کو نہیں آئے گا آپ کیسے پہنچیں گے کیونکہ آپ نے format ہی ایک سیکھا ہوا ہاں جہاں پہ ضرورت نہیں ہے وہاں پہ میں force نہیں کرتا جیسے process costing میں جیسے مرضی کان پکڑو آپ میں پہنچنا وہیں پہ ہیں اس پہ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ اور کسی format کو use کریں ہاں اگر آپ نے کہیں اور سے پڑھ رکھا ہے آپ اسی سے کریں میں آپ کوئی force نہیں کر رہا آپ کو لیکن ایک format رکھنا کوئی اس میں حرج نہیں ہے لیکن decision making cvp سوال آپ پڑھیں گے اس سے آپ کو سمجھنا پڑے گا requirement پڑھیں گے وہ راستہ دکھائے گا پھر آپ بسم اللہ کریں گے پھر جی وی منٹ سوال واسطہ نے تو اسی چالیاچ کر دے تو پھر تسی ویکھو گالکتے جان دیں ابھی تو اس جگہ پہ آپ آئی نہیں ہیں اس کی تو practice نہیں آپ نے کی ہوگی کیونکہ مجھے پتا ہے آپ سوال کر رہے ہیں کہ اول تو کرتے ہی نہیں ہیں اگر گھر جا کے کرتے بھی ہوں گا تو کبھی timer نہیں رکھا ہوگا تو یہ time management والا area ابھی آپ کا zero ہے ابھی آپ نے اس کی practice نہیں کی ہوئی ابھی تو یہ پورا 6 مہینے پڑھتے ہیں یہ 6 مہینے پڑھ کے جو آپ جس skill کو polish کرتے ہیں وہ صرف unknown question کو handle کرنے کا skill polish کرتے ہیں within time کرنے کی کیا ability ہے یہ تو ابھی آپ نے اس کو شیڑہ تک نہیں ہے I am 100% sure اور یہ نہ کرنا within time یہ one of the very core reasons for the students not to pass CMA آپ پوچھ لیں جس جس کا بھی fail ہوتا ہے آپ اسے core reasons پوچھیں one of the core reasons he will definitely quote he has 7 کا attempt ہوا 25 کا ہوا attempted not to